تشریف جس پتھر پہ تشریف لے جاتے وہ پتھر نرم ہو جاتے اور آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات وہاں پہ پہ وست ہو جاتے تو میرے آقا جب گار تاقیہ میں تشریف لے گئے آرام کے لیے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹیگ لگا کے وہاں پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھیں جب ٹیگ لگائی تو اس گار تاقیہ نے آقا علیہ السلام کے سر مبارک کمر مبارک اور پاؤں مبارک سب کو اپنے اندر سمو لیا یعنی کہ آج بھی آقا علیہ السلام کی کمر کا نشان سر کا نشان یہاں پہ لگا ہوا ہے اور آج بھی چودہ سو سال گزرنے کے بعد وہی کشک ہوئے ہیں الحمدللہ یہاں سے آتی ہیں وہ تھوڑا سا انچائی پیہ پاڑ کے اوپر ہیں اور آپ انہوں نے اللہ ان کو ہدایت نظیب فرمائے جنگلہ لگا کے وہ ساری جگہ بند کر دی اسی طرح ایک اوپر گار ہے اوہد پاڑ کے اوپر کہ جب آقا علیہ السلام جنگ اوہد سے تھک کے آئے نیچے اور نیچے جوڑے آپ کے دندار مبارک جنگ پہ شہید ہوئے وہ جگہ بھی اوپر ہے اور اسی طرح جو وہ گار ہے اور وہ پھٹ دی تھی یعنی کہ اس نے جگہ دے دی تھی کہ اے اللہ کے نبی آپ تھوڑی دیرے کے لیے اندر چھپ جائیں اس جگہ پہ تشریف لی ہے تو وہ گار بھی اوپر ہے اسی طرح جہاں پہ دندار شہید ہوئے وہاں مسجد بنی ہوئی ہے چھوٹی سی ہو بھی اسی پہاڑ کے اوپر موجود ہے اسی طرح گارے تاکیہ سب سے پہلے گارے تاکیہ آتی ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ کے دندارے مبارک جنگ ہو جگہ اور اس کے بعد پہ جہاں اوہد نے آپ کو اپنے دامن میں بنا دی ہی جگہ دی ہی جگہ دی ہی جگہ دی